اسلام علیکم میں ہوں ہنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیٹری کا مقبول نیو چینل دا آوامی ناظرین سن کے ڈسٹک شکارپور کے کچھے کے علاقے گڑے تھیگو میں پولیس کا ڈاکوں کے خلاف سرچ آپریشن جاری ہے گدشتہ روز سن حکومت نے اس آپریشن کی اونرشپ لے لی ہے جس کے نتیجے میں سن کی وزیرالہ مرادری شاہ کی سربرائی میں ایک آہلہ سطح اجلاس ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ پولیس کے ساتھ اس آپریشن میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی حصہ لے رہے ہیں اور یہ جو آپریشن ہے ڈاکوں کو منطقی انجام تک پہنچانے تک جاری رہے گا اس حصہ میں ہمارے نوائندے کا یہ کہنا ہے کہ جو آر پیو سکھر کی جانب سے جو ہے آپریشن سے مطالق جو پریس لیز جو ہے جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق ایڈیشنل آئی جی سکھر ریجن ڈاکٹر کامران فضل اور ڈی آئی جی لڑکانہ ناصر آفتاب ایس ایس پی زلہ شکار پور کیپٹن ریٹائر امیر سعود مقسی اور ایس بی سیٹی سید فاضل شاہ بخاری کے سر برائی میں آپریشن جو ہے بدستور جاری ہے کچھے کے علاقے میں ڈرون کے میں سے شیلنگ کی گئی متعدد ٹکانے تباہ گڑی تیغوں کے کچھے کے علاقے میں ڈرون کے میں سے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ سرچ آپریشن کیا گیا بھاری بارودی اسلحہ اور جدید ای پی سی چینیوں کے ساتھ گڑی تیغوں کے کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے ٹکانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا پولیس اور ڈاکوں کا مقابلہ جاری ہے اور زخمی ڈاکوں کی معلومات جو ہے وہ اکٹھی کی جاری ہے پولیس نے وہاں پر مستقل کیمپ قائم کر دیا ہے تمام کچھے کے علاقے کو مورچے لگا کر سیڈ کیا جا رہا ہے آپریشن میں مزید تیزی لائی جائے گی ڈاکوں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک آپریشن جاری رہے گا جب تک ایک بھی ڈاکو زندہ ہے چین سے نہیں بیٹیں گے یہ پریسلیس جو ہے وہ آر پی او سکر کے پی آر او کی جانب سے جاری کیا گیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اب تک جو ہے اس آپریشن کو جو ہے ون کرے جس میں سے جو ڈاکو جو ہے وہ اس وقت پسبائی کی صورت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں ناظرین اس سلسلے میں ان تمام تر صورتحال سے واقفکار ایک بڑے پولیس افسر نے اپنا نامزان ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع اس چینل کے ساتھ شیئر کی کہ یہ آپریشن پچھلے بہتر گھنٹوں سے چل رہا ہے لیکن ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے سن حکومت نے اس کی اونرشپ لے لی ہے اور جو ہے وزریالہ نے ایک آلہ ستائق اجلاس کی صدارت بھی کی کہا ہی جاتا ہے کہ اس آپریشن جس کی شروعات جو ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے کی گئی ہے اس پر جو ہے سن کے بعض سیاستدانوں اور بعض جو ہے وزراک کی اوبزرویشن ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے سن حکومت نے جو ہے اب اس آپریشن کی اونرشپ لے لی ہے جبکہ آپریشن کے نتیجے میں جو ہے چار پولیس اہلکاروں کے جامع شہدت نوش فرمانی کی اطلاع بھی ملی ہے اور بہت سارے جو ہے پولیس اہلکار اس میں شدید زخمی ہوئے جبکہ چھے سے زائد جو ہے ڈاکوں کے کڑکائے جانے کی اطلاع ہے گرشے ان کی لاشیں نہیں ملی ہے لیکن پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی فائرنگ کے ذات میں آ کر چھے سے زائد ڈاکوں جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور بہت سارے زخمی ہو چکے اور یعنی ہلاک ہونے والے ڈاکوں کی لاشوں کا تلاش کا سلسلہ جاری ہے ناظرین گدشتہ روز جو ہے وہ خود کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے جو ہے حساس اداروں کی ایک ٹیم نے اس سردار تیغو خان جو ہے تغیانی ان کے دو بیٹھوں سمیت کوئی آٹھ ڈاکوں کو گرفتار کر لی اور ان کو جو ہے اب شکارپور جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا اور ان سے تفتیش کا سلسلہ بھی جاری ہے ناظرین یہ وہی سردار ہے کہ جنہیں جو ہے وہ شکارپور کے جو اس اس پی تھے کامران نواز پنچوتا اور کشمور کے جو اس اس پی تھے انہوں نے جو ہے وہ انہیں جو ہے پیس ای وارڈ دیا تھا اسد رضا جو تھے کشمور کے اس اس پی انہوں نے جو ہے اس سردار تیغو خان تغیانی کو جو ہے وہ پیس ای وارڈ دیا تھا اس سلسلے میں جو ہے وہ اس وقت کے جو ڈی آئی جی تھے وہ عرفان بلوچ نے جو ہے ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے آئی جی سن مشتاق مہر کو بھیجوائی تھی جس میں اس جو پیس ای وارڈ کی اصلیت اور اس کے جو پس پنظر جو صورتحال تھی اس کے بارے میں بھی ان کو بریف کیا گیا تھا اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کا یہ کہنا ہے کہ وہ ای وارڈ دراصل جو تھا وہ جو پیس ای وارڈ تھا وہ ایک طریقے سے ایک مہائدہ کیا تھا ان دونوں ڈسٹک ایس ایس پیس نے اس سردار سے سردار جو ہے تیغو خان تغیانی سے کیونکہ ان کا اثر سوگ جو ہے اس علاقے میں تھا جہاں پر جو ہے ڈاکوں کی پناہ گائیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسکورہ سردار جو ہے ان ڈاکوں کا سہولتکار تھا ان کا فیسیڈیٹر تھا اور ان سے جو ہے ماہانہ جو ہے مو مانگا بتا وصول کیا کرتا تھا اسی وجہ سے جو ہے وہ ان یعنی کہ کشمور کے ایس ایس پی جو ہے اسد رضا اور خود شکارپور کے جو ایس ایس پی ہیں اس وقت کے کامرہ نواز پنجوتا نے جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے ایک طریقے سے جو ہے سردار سے یہ مہائدہ کیا تھا کہ بھئی آپ اپنے ڈاکوں سے کہیں کہ وہ نہ تو شکارپور میں ورداتیں کریں اور نہیں جو ہے وہ کشمور میں ورداتیں کریں اس کے علاوہ آپ جہاں چاہے ورداتیں کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا آپ بے شک جو ہے ہماری گزرگاہوں کو جو ہے اپنے مغویوں کو لانے لے جانے اور لوٹے ہوئے سامان کو لانے لے جانے میں استعمال کریں ہماری پولیس آپ کو کچھ نہیں کرے گی نہ روکے گی نہ ٹوکے گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کے جو ڈاکوں ہیں وہ نہ شکارپور میں کوئی اغواب ہے رہے توان کی وردات کریں نہ لوٹ مار کی وردات کریں نہ گنگریپ کے وردات نہیں جو ہے وہ ڈاکو جو ہے وہ کشمور میں کوئی وعدات کریں یہ ایک طریقے سے ان کا خاموش معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے کے نتیجے میں ہی جو ہے ایک تقریب میں جو ہے وہ اس وقت کے ایس ایس پی شکارپور جو ہے کامراز نواز پنچھو تھا اور جو کشمور کے جو ایس ایس پی تھے اسد رضا نے جو ہے باغیدہ رٹن میں ان کو جو ہے پیس ایوارڈ دیا تھا ایک طریقے سے جو ہے ڈاکو کے سرگنے سے جو ہے انہوں نے ہاتھ ملا دیا تھا اور اپنے اختیارات کا ایک طریقے سے ناجائز استعمال کیا تھا یعنی کہ قانون میں اخلاقی لحاظ سے اور منطقی لحاظ سے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ پولیس افسر ڈاکو کے خلاف کاروائی کرنے یا ان کو جو ہے مقابلہ کرنے کے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے جو ہے ان سے ایک سمجوتہ کرے ان سے ایک طریقے سے اپنے علاقے میں امن و آمان قائم کرنے وہاں لوٹ مار نہ کرنے کی طریقے سے بھیک مانگے وہ بھیک مانگنے کے ہی مترادف جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ان کو جو ہے وہ پیس ای وارڈ سے نوازہ تھا اور اس پیس ای وارڈ کے بعد جو ہے ان ڈاکو نے جو ہے وہ شکارپور اور خود جو ہے کشمور کے اندر کوئی ایک بھی ڈاکہ زنی کی واردہ نہیں کی تھی لیکن جب یہ پیس ای وارڈ ان کو دیا گیا تو اس کا اس وقت کے سوشل میڈیا پر بڑا شور ہوا اور ایک ڈی ایس پی شفی کے صاحبزادے جو ڈی ایس پی جو پولیس سے ڈاکوں سے انکاؤنٹر میں جو ہے شہید ہو گئے تھے ان کے صاحبزادے نے جو ہے اس مسئلے کو جو ہے وہ آئی کورٹ میں لے گئے تھے بعد ازا جو ہے وہ ڈی آئی جی عرفان بلوچ کی جو ریپورٹ تھی انہوں نے یہ ریپورٹ اس وقت کے جو آئی جی تھے مشتاق امہر کو بجوا دی تھی یعنی کہ سولہ جون دو ہزار بیس کو انہوں نے یہ ریپورٹ جو ہے آئی جی سن کو بجوای تھا اور آئی جی سن نے جو ہے اس ریپورٹ پر اس وقت اعلان کہتا ہے کہ ان کے خلاف وہ تحقیقات کی جائے گی انکواری کی جائے گی لیکن آج پورا تقریباً کوئی ایک سال ہونے کے قریب اور وہ ڈاکو سردار تیغو خان تغیانی اس وقت ابھی گرستار ہو چکے ہیں اور وہ اپنے بیان میں بھی اس کا اعتراف کر چکے کہ ہاں جو ہے وہ ان دو ایس پیس سے جو ہے پیس ایوارڈ لے چکے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے علاقے میں آپ کے جو ڈاکو ہیں وہ کوئی واردات نہیں کریں گے اب یہ ایک کتنی شرم کی بات ہے کتنا دکھ کا مقام ہے کہ پولیس کے ایس ایس پی جو ہے ان ڈاکو کو اپنے قدموں کی ٹھوکر بنانے کے اور اپنی گولی کا نشانہ بنانے کے بجائے انہوں نے جو ہے ان کو اپنے سر کا تاج بناتے ہوئے جو ہے انہیں اپنے ہاتھ سے جو ہے پیس ایوارڈ یا پیس میڈل جو ہے ان کو دے کر جو ہے پولیس کی رسوائی کو جو ہے اس پہ ایک طریقے سے پولیس کی رسوائی میں جو ہے چارچان لگا دیئے اب ایک سال ہو چکا ہے لیکن ہمارے قابل احترام آئی جی جو ہے مشتاق مہر میری سمجھ میں نہیں آرہے کیا ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یا ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ان دونوں ایس ایس پی کے خلاف کوئی ایک بھی کاروائی نہیں کی بلکہ وہ پورے ایک سال تک جو ہے ایس ایس پی کامران نواز پنچ ہوتا جو ہے خود ڈسٹک شکار پور کی جو ہے ایس ایس پی شپ کے مزے لیتے رہے انجوائے کرتے رہے اسی طریقے سے جو اسد رضا ہے جو ایس ایس پی وہ خود آئی جی کے سٹاف آفیسر کے اس سے جو ہے سی پی او میں جو ہے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے کسی کے خلاف کوئی ایک بھی کاروائی تاہال نہیں ہو سکی اور میں اسی پلیٹ فارم کے توسط سے جو ہے خود اپنی جو ملک کے جو حساس ادارے ان کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کیا ان کے ہاتھ بندے ہیں ان کے ہاتھ رنگے بندے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ان دونوں ایس ایس پی کے خلاف کیا ایکشن لی ہے کیوں نہیں کوئی کاروائی کی انہیں کیوں نہیں پابند سلاسل کیا انہیں کیوں نہیں نوکیوں سے فارغ کیا جب انہوں نے جو ہے اپنے اختیارات کا کتنا زیادہ مسیوس کرتے ہوئے پولیس کو جو ہے وہ ایک مزاق بنا دیا یعنی کہ اب پولیس کا کیا وقار رہے گا کہ پولیس جو ہے ڈاگوں کے خلاف کاروائی کرنے کے بجائے ان سے ہاتھ ملائے گی یا ان کے آگے ہاتھ جھوڑے گی کہ خدا کے واسطے یہ ہم سے پیسی وارد لے لو اور ہمارے علاقے میں جو ہے ڈاکزنی کی وارداتیں نہ کرو یعنی کہ اب اپنے علاقے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ڈاکوں کے سردار کے آگے جھوڑی پلائی جائے گی اور ان سے جو ہے ہاتھ جھوڑ کے جو ہے استعداء کی جائے گی کہ ہمارے علاقے میں آپ ڈاکزنی کی وضعت نہ کریں بے شک ہمارے علاقے کو جو ہے وہ اپنی پناہگاہ کے طور پر ڈاکوں کو یرغمال تیارچر سیل کے طور پر آپ استعمال کریں ہم آپ کو نہ روکیں گے نہ ٹوکیں گے بلکہ ہم آپ کو ایک طریقے سے فیسیلیٹ کریں گے اس کا تو یہی مطلب نکلتا ہے اسی وجہ سے جو ہے ان دونوں اس اس پی صاحبان نے جو ہے سردار جو ہے تیغو غان تغیانی کو جو ہے وہ پیس ایوار دے اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ اب تک جبکہ سردار تیغو گرفتار ہو چکے ہیں لیکن ان دونوں اس اس پیس کے خلاف ابھی تک کسی نے پوچھنے کی زہمت ہی نہیں گوارا کی کہ آپ لوگوں نے کس قانون کے تحت یا کس نے آپ کو سیاستدان نے کس وڑیرے نے یا کس منسٹر نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ ان کو آپ کو یہ پیس ایوار دے کے اپنے علاقے میں امن و امان کی صورتحال قائم کرو یہ کون سا طریقہ ہے پولیسنگ کا یہ کون سا قائدہ ہے اپنے علاقے میں امن و امان کی صورتحال قائم کرنے کا یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے میں نہیں سمجھتے گا کہ یہ جو اختیار ان نے استعمال کیا یہ کون سا پولیس رول سے یا کس پولیس آڈینیس کے تحت جو ہے یہ سب کچھ کیا کیا ناظرین یہ جو آہ علاقہ ہے جہاں اس وقت آپریشن چل رہا ہے یہ تقریباً جو ہے کوئی اس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے وہ پانچ کلومیٹر ہے اور اس کو جو ہے وہ تقریباً چار مختلف ڈسٹک کے جو ہے وہ حدود آکے لگتے ہیں خیرپور ہے گوٹکی ہے لڑکانہ ہے اور کشمور ہے ان شکارپور کے علاوہ جو ہے چار اور ڈسٹک کی جو ہے حدود بندی وہاں لگتی ہے تو یہ بیچ میں ایک پانچ کلومیٹر پر جو ہے ایک علاقہ ہے دریا کے کنارے جہاں پر یہ کوئی پانچ سو سے زائد ڈاکو جو ہے مختلف گروپوں کے جو جو ہے وہاں اس وقت انہوں نے اپنی اماجگاہ بنا رکھی اور وہیں سے جا کے جو ہے یہ مختلف ازلاؤں میں جا کے ورداتے کرتے ہیں وہاں سے لوگوں کو آہوا کر کے لاتے ہیں اور یہاں اس کچھے کے علاقے میں جو ہے انہیں رکھا جاتا ہے اور پھر تاوان لینے کے بعد انہیں چھوڑ دیا تھا اور تاوان اگر کوئی نہیں دیتا تو ان کو گولی مار کر ان کی لاشیں جو ہے وہ اسی دریاں میں پھینک دی جاتی ہے اس طرح سے دوسری لوٹ مار کا اور گینگ ریپ کی وردتی بھی اسی علاقے میں ہوتی رہتی ہیں ناظرین ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ کور کمانڈر کی آئی جی سن سے ملاقات ہوئی تھی ون ٹو ون خود کور کمانڈر جو ہے وہ سی پی ہو گئے تھے اور ملاقات ان کی آئی جی مشتاق مہر سے ہوتے اور غالباً اس ملاقات میں ہی یہ سارے معاملات تے ہوئے تھے کہ بھئی اب جو ہے پانی سر سے اونچہ ہوتا جا رہا ہے اب جو ہے شکارپور میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی نہیں رہا اسی وجہ سے جو ہے اس وقت جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ شکارپور کے جو اس اس پی تھے کامراز نواز پنچوتا کو وہاں سے لائن حضر کر کے ان کی جگہ جو ہے ریٹائٹ کیپٹن امیر سعود مقسی کو جو ہے وہاں کا نیا اس اس پی بنا دیا گیا تو انہیں یہ ٹاسک دے دیا کہ آپ نے یہ آپریشن کرنا ہے لیکن ساری آپریشن سے جو ہے وہ سن پولیس سن حکومت کو جو ہے لا علم رکھا گیا تو اور آپریشن شروع کر دیا گیا تھا اس طرح سے کہا جاتا ہے باخبر ذرائقہ کہنا ہے کہ یہ آپریشن سیکورٹی فورسز کے احکامات یا ان کے دباؤں میں جو ہے آئی جی سن کو اس کی پرمیشن دے کر جو ہے یہ آپریشن شروع کروانا پڑا جس پر بعد میں انہیں جو ہے سن حکومت سن حکومت کی جانب سے بہت زیادہ جو ہے وہ خبگی کا اور ان کو جو ہے ترہ ترہ کی باتیں سننے کا بھی آہ موقع ملا کہ بھئی یہ آپ نے ہمیں بتائے بغیر جو ہے وہ آپ نے کیوں آپریشن شروع کر لیکن ان پر دباؤ تھا اور وہ آپریشن شروع کر دیا گیا تھا لیکن اب گزشتہ روز جو ہے یہ اطلاع ملی کے بالآخر سن حکومت نے جو ہے بہت سارے ابزرویشن کے باوجود جو ہے بحالت مجبوری جو ہے اس سارے آپریشن کی جو ہے انہوں نے آنرشپ لے لی ہے اور آج جو ہے سن کے وزیراعالہ مراد علی شاہ نے ایک آلہ سطحی اجلاس کی صدارت کی اور اس میں کی اور یہ کہا کہ یہ آپریشن جو ہے اس منتقی انجام تک مہنچا ہے بغیر جو ہے ختم نہیں ہوگا اور پولیس کے ساتھ جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اور بختر بن گاڑیاں بھی اس میں استعمال ہو رہی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہیلیکوپٹر کا بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے اور باقی جو ہے وہ اب ان کی جو ہے مقمل ناکہ بندی کر دی گئی تاکہ ان کی خوراک کا سلسلہ جو ڈاکوں کا وہ روکا جائے اور اس کے بعد ان کو وہاں سے نکلنے نہیں اور جب یہ سب ختم ہو جاتا تو اس کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ جنگل کو آگ لگانے کا بھی سلسلہ شروع کر دیا جائے گا لیکن پہلے ان کی جو ہے وہ تحصیل کا سلسلہ جو ہے پولیس میں بند کر دیا گیا ہے کوئی نہ جا سکتا نہ سکتا ہے اس کچھے کے جو چاروں طرف کے جو آزلہ ہے وہاں اس کو سیل کر دیا گیا ایک طریقے سے وہاں پر کرفیو لگا دیا گیا کہ نہ کوئی بندہ اندر جائے گا یا نہ باہے گا لیکن اس سارے آپریشن پر جو ہے سن کے بعض سیاستدانوں کو جو ہے بہت زیادہ تحفظات ہے لیکن وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لئے کہ اس آپریشن میں جو ہے خود سیکورٹی فورسز جو ہے وہ برائراز ملوث ہیں اور ایس ایس پی جو ہے امیر سعود مقسی جو ہے وہ اس وقت کور کمانڈرز کے برائراز رابطے میں ہیں اور دوسرے اداروں کے بھی رابطے میں ہیں اور خود جو ہے اس وقت چیف منسٹر بھی جو ہے اس سارے آپریشن کی سپروائزنگ اس وقت کر رہے ہیں اور آپریشن جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اپنے منطقی انجام کی جانے بڑھ رہا ہے اس لئے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو اس وقت بکتربند گاڑیاں وہاں استعمال ہو رہی ہیں وہ انتہائی ناکارہ ہے ایک بکتربند گاڑی پر اطلاع یہ ہے کہ ڈاکو نے قبضہ اس پر کر لیا اور ڈاکو جو ہے وہی بکتربند جو ہے خود پولیس کے خلاف جو ہے وہ اس وقت استعمال کر رہے ہیں لیکن جو بکتربند اس وقت اسمال ہو رہی ہیں ان کی چادریں اتنی کمزور ہیں کہ ملزموں ڈاکو کے پاس جو ہتیار ہے وہ ان کی گولیاں جو ہے ان کو چھیرتی میں جا رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ بکتربند میں سوار جو ہے پولیس اہلکار بھی اس کے زد میں آ کر شہید ہو گئے ہیں اس لئے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بکتربند گاڑیاں جو خریدی گئی ہیں یہ انتہائی ناکارہ ہیں یہی بکتربند گاڑیاں جو ہے وہ پہلے اس کا استعمال سات سال قبل بھی جو ہے وہ لیاری کے اندر جو ایک مقابلہ چل رہا تھا اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا اور وہاں پر ایس او چھوستے وال لائن جو ہے فواد حسین بھی ہے بکتربند گاڑی میں موجود ہوتے ہیں اور وہ گولی لگتی ہے اور وہ اس میں شہید ہو جاتے ہیں اس سے قبل جو ہے خادم حسین دھرن جب ٹی پیو لیاری تو وہ بھی اس وقت بھی جو ہے ان کے استعمال میں بکتربند گاڑی ہوتے ہیں وہاں ان کو بھی جو ہے وہ فائرنگ سے جو ہے ان کو بھی گولی اندر جا کے وہ گز جاتی ہے اسی بکتربن میں غرض یہ ہے کہ یہ جو بکتربن ہے یہ انتہائی ناکارہ ناظرین آپ کو معلوم ہوا کہ بکتربن گاڑیوں کی خریداری کے ایک معاملے میں جو ہے سن پولیس کے ایک سابقہ سربراہ جو ہے اقبال محمود نے جو ہے ناکارہ بکتربن گاڑیاں خریدنے سے انکار کر دی تھے جس پر جو ہے انہیں جو ہے اپنے آئی جی شپ کے عہدے کو چھوڑنا پڑا تھا لیکن اس کے بعد جو دوسرے آئی جی آئی تھے انہوں نے جو ہے وہی ناکارہ بکتربن گاڑیاں بالآخر خرید دی اب جس کا جو ہے خمیازہ جو ہے وہ اس وقت جو آپریشن ہوتے ہیں اس میں جو پولیس اہلکار اس ان بکتربن گاڑیوں کو استعمال کر رہے ہیں ان کو جو ہے انس کا خمیازہ شہادت کی شکل میں بغتنا پڑ رہا ہے اب یہ کہا جاتا ہے کہ ان جو ڈاکو ہیں ان کے پاس جو ہے وہ بڑے بڑے اصلہ ہے یعنی کہ وہ جو ہے وہ آہ ایل ایم جی کا استعمال کرتے ہیں اور دوسرا جدید ہتیار ہے جو کہ پولیس کے پاس نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جدید ہتیار خریدنا کس کا کام ہے یعنی پولیس کے محکمے میں جو ہے پونے دو کروڑ دو کروڑ کی گاڑییں تو خریدی آتی ہے لیکن جدید اصلہ خریدنے پر کوئی توجہ نہیں دی جارہی ان کو چاہیے کہ مارٹر گولے خریدے توب خریدو اور دوسرا جدید اصلہ خریدو تاکہ ڈاکوں کے خلاف اور دیشتگردوں کے خلاف جب اس طرح کا کوئی آپریشن ہو تو وہ ان کو اس میں پولیس سرخرو اور پولیس کو کامیابی ہو اور دیشتگردوں کو اور ڈاکوں کو جو ہے اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے اب یہ کیا ہے کہ پولیس کے پاس جدید اصلہ نہیں ہے لیکن ان سے جو ڈاکو اس وقت لڑ رہے ہیں ان کے پاس جدید سے جدید اصلہ ہے اور پولیس جو ہے اس اصلے کا سامنا کرنے کو تیارنے اس قسم کی اطلاعات اس وقت سامنے آری جو کہ بہتر نہیں ہے لیکن مجموع طور پر جو ہے وہ اس وقت پولیس کا پڑھا باری ہے اور پولیس نے جو ہے اس وقت جو ہے اپنے تابر توڑ حملوں سے جو ہے ڈاکوں کے جو ہے چاروں خانے اس وقت چت کر دیے اور انہیں جو ہے پسپا ہونے پر اس وقت مجبور کر دیا ہے اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے پیچھے ہڑتے جا رہے ہیں لیکن اب چاروں جو ازلہ ہیں جو ہے کچھے کے علاقے کو جو ٹیچ ہو رہے ہیں ان چاروں کے چاروں ازلہ ہو جائے اس وقت سیل کر دیا گیا ہے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کی جو سربرائی میں جو ہے وہاں پر موبائل اور گش کا سلسلہ جاری ہے تاکہ کوئی ڈاکو زخمی علت پہ نہ وہاں سے باہر نکلنے پائے تاکہ کوئی بھی آیت ان کو گرفتار کر لیا جائے اور اب اس وقت سردار تیغو خان تغیانی جو ہے وہ اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور ان سے جو ہے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے اور یہ معلوم ان سے کیا جارہا ہے کہ اس وقت کون کون سے ڈاکو اندر ہیں پولیس کے حراسہ پولیس کے محاصرے میں ہیں اور ان ڈاکو کو جو ہے کن کن سیاستدانوں کی اور کن کن اس وقت سٹنگ وزراء کی مکمل سرپرستی حاصلے یہ تمام تر تفصیلات یا معلومات جو ہے زیر حراست جو سردار تغو خان تغیانی سے حساس اداروں کی جو ایک جی آئی ٹی اس وقت بنا دی گئی ہے وہ ان سے یہ تمام تر معلومات جو ہے یہ کٹھی کی جا رہی ہے اور اس وقت جو ہے کہا جاتا ہے کہ آئی جی سن کے علاوہ خود سن حکومت پر بھی حساس اداروں کی جانب سو سیکیورٹی فورس کے دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے ان دونوں ایس س پی جو ہیں ایس س پی شکارپول کے سابق کا جو ایس س پی کامران نواز پنچوتا اور کشمور کے جو سابق کا ایس س پی اسد رضا کے خلاف اب کاروائی کریں کانونی کاروائی کریں جو ان کا جرم ہیں انہیں ڈسمس کرے سسپینڈ کرے اور انہیں ایک سو نو کے تحت جو ہے انہیں بھی شامل تفتیش کیا جائے لائے ان سے کہا لیکن پروگرام کے اگلے خبر کی جانے بڑھو جو ان لوگوں نے ابھی تک ہم ایس س پی رہا دیں گا اور چاہتے ہیں کہ حق و صلاقہ کے سافر اسی طریقے سے جاری وصائی ہے تو میں اچھے لوگوں کو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں آج بھی دو ایس او چوز کی پوسٹنگ میں درکشاہ تھانے کے سب انسپیکٹر محمد ریاس کو جو ہے ایس او چو رنگی لگا دیا گیا اس طریقے سے جو ہے وہ سب انسپیکٹر محمد اشفاق کو جو ہے وہ جیکسن تھانے کا نیا ایس او چو مقرر کر دیا گیا ہے ناظرین کل کے پروگرامے میں ایک خبر کو بریک کرتے کرتے رہ گیا تھا خبر یہ تھی کہ جو اسرائیل کی جو وزارت دفاع ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک الزام یہ گڑا ہے کہ حماس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ پاکستان میں ہے یعنی یہ ان کی جانب سے ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ حماس کا ہیڈکوارٹر جو ہے پاکستان میں اور کسی ہسپیٹل سے جو ہے وہ حماس کو جو ہے وہاں سے آپریٹ کیا جا رہے ہیں ایک منگرٹ قسم کی کہانی ہے جو کہ اسرائیلی جو ہے وزارت دفاع نے گڑی ہے میز اس لیے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہے وہ اس وقت کھل کر جو ہے وہ فلسطین کی حمایت میں آ چکے ہیں اور دوسرے اسلامی ملکوں کے علاوہ پوری دنیا کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں فلسطین کی حمایت اور اس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف تو اس پر جو ہے وہ اس وقت جو ہے پورے اسرائیل میں جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے اسرائیلی حکومت میں جو ہے ایک غم غصہ پائے جاتا ہے جس کے رد عمل کے طور پر جو ہے یہ ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ جو ہے حماس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ پاکستان میں علاقہ یہ جو ایک شوشہ ہے اس کے حقائق سے یہ مطابقت نہیں رکھتا لیکن انہوں نے جو ہے وہ دل کا بخار نکالنے کے لیے جو ہے یہ پاکستان پہ ایک الزام تھوڑ دیا ہے کہ یہ حماس کا ہیڈکوارٹر اس وقت پاکستان میں ہے ناظرین سلطین میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اب جو ہمارے پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں وہ اسلام آباد کو جو ہے وہ سیف کرنے کے لیے جو ہے اور نتنے اقدامات کرنے ہیں اور اسی اقدامات کے نتیجے میں جو ہے فونی طور پر جو ہے اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو تبدیل کرنے کا مشورہ یا تجویز جو ہے وہ وفا کی حکومت کو دے دی گئی کہ وہاں جو ہے کوئی ایسا دلیر اور آہ باصلاحیت جو ہے پولیس افسر کو ایزا آئی جی کے لگایا جائے تو اب وہ ان کی جانب سے ہی جو ہے وہ لاہور کے جو سابقہ سی سی پیو تھے عمر شیخ کا نام آیا کہ انہیں جو انہیں جو ہے وہ اسلام آباد کا نیا آئی جی بنا دیا جائے اس لیے کہ جو شوشہ جو ہے جو الزامات جو ہے اب اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے ہیں پاکستان سے متعلق کہ حماس کا ہیٹ کوارٹر وہاں پر تو وہ اپنے ان الزامات کو کسی نہ کسی طریقے سے ثابت کرنے کیلئے جو ہے اپنے دوسرے ہم نوام ملکوں کے حساس اداروں کے ساتھ جو ہے اسلام آباد میں جو ہے تخریبکاری کی وارداتیں کروائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ یہ سب جو ہے حماس کے جو ہے لوگ کر رہے ہیں یا حماس والے جو ہے انہی کے وجہ سے سب کچھ بڑا ہے یہ ایک طرح سے جو ہے وہ اب اسلام آباد کو جو ہے وہ ڈاریک یا انڈاریک جو ہے وہ اپنے زد میں لانے کی کوشش کریں گے یہی اسی وجہ سے جو ہے بساس اداروں نے جو ہے وہ حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ شیخ عمر کو جو ہے وہ نیا آئی جی بنا دیا جتاکہ اسلام آباد میں کسی بھی طریقے کہ جو ممکنہ تخریبکاری یا گڑ بڑ کی کوئی صورتی حال ہو تو اس کا خاتمہ کرنے میں پولیس کو آسانی ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ خود عمران خان جو ہے وہ اس سجنے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن حساس اداروں کی جانب سے جو ہے یہ بریفنگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وزارت داخلہ کو دے دی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ خود حکومت اس پر کب فیصلہ کرتی ہے اسی کے ساتھ میں جاتا چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی